موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ ایک خوبصورت گھر اور صحت مند زندگی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں پودے موجود ہوں جو کہ گھر کو تازہ ہوا فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور محول کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پودوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جن کی موجودگی گھر کو دھوپ اور سورج کی تپیش سے بچاتی ہے اور گھر کو تھنڈا رکھنے میں مدد دیتی ہے اور ساتھ ہی ہارٹ اٹیک کے خطرات سے بھی بچاتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفومیٹی ویڈیو میں بنا سکوں سب سے پہلے باری آتی ہے سنیک پلانٹ کی سنیک پلانٹ پتلے پتوں والے یہ پودے رات میں اکسیجن کا اخراج کرتے ہیں جبکہ کاربنڈائی ایکسائیڈ اپنے اندر جذب کرتے ہیں سنیک پلانٹ آپ کے گھر میں سے نقصان دے فارمل ڈی ہائیڈ بنزین کو ختم کر سکتا ہے سنیک پلانٹ اللرجی کے خلاف بھی کارامت ثابت ہوتا ہے جبکہ ہوا کی مقدار کو بھی بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے ساتھ ہی اس میں موجود کلوروفیل سورج کی تپیش کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تاکہ اطراف میں تھنڈک پیدا ہو سکے اور یہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاصہ فائدہ مند ہے منی پلانٹ تو تقریبا ہر گھر میں ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو گھر کی سیڑیوں کے پاس لگاتے ہیں اور کچھ کچن میں اور اس کو لگانے کی سب سے اچھی جگہ گھر کا اندرونی حصہ ہے کیونکہ اس میں فارمل ڈی ہائیڈ زائلین اور بنزین پایا جاتا ہے جس سے گرم شوائے گھر میں زیادہ دیر تک نہیں رہتی اور محول بھی تھنڈا رہتا ہے اور اس کا سایہ گرمی کو دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے پلانٹ ایک عام پودہ ہے جرسیم ختم ہوتے ہیں ساتھ ہی اس میں موجود لیٹیکس اور ڈسک اجزاد گرمی سے بچنے میں مدد کرتے ہیں کبھی دوپہر کے وقت آپ اسی کو چلانے کی بجائے اس پلانٹ کو کمرے میں رکھ کر سوئیں تو آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ پودے کے اطراف میں تھنڈک ہے یہ دل کے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہے خصوصاً ایسے افراد کے لئے جن کے دل میں بیٹری لگی ہوتی ہے یعنی جن کا اپنا دل صحیح کام نہیں کرتا تلوار نمہ پودہ یعنی بوسٹن فیرن بوسٹن فیرن نامی پودہ ہمارے ہاں اکثر گھروں میں ہوتا ہے جس کا نام لوگوں کو معلوم بھی نہیں اور نہ اس کے فائدے اس پودے کو جنگلی سمجھ کر گھر سے باہر یا لون وغیرہ میں رکھا جاتا ہے لیکن اس کی افادیت گھر کے اندر یا کمرے کے اندر رکھنے سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں فارمر ڈی ہائیڈ زائلین اور ٹولین جیسے نامیاتی مرقبات پائے جاتے ہیں جو ہوا کو ساف کرتے ہیں آلودگی کو بھگاتے ہیں اور تھندک پیدا کرتے ہیں ساتھ ہی یہ گھر میں سے موزی جانوروں کو بھی نکال باہر کرتے ہیں رونے والا پودہ رونے والا پودہ یا ویپنگ پلانٹ دلدلو یا گیلی مٹی میں زیادہ جلدی پھلتا پھولتا ہے اس کا نام تو رونے والا پودہ ہے مگر اس کی تاثیر تھنڈی ہے اور یہ آپ کے گھر کو تھندک دیتا ہے لیکن اس کو بچوں سے دور رکھنا چاہیے اس پودے کو گھر کے لون میں لگانا چاہیے اور انچائی پر رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے آنکھوں میں جلن بھی ہو سکتی ہے البتہ انچائی پر رکھنے کی وجہ سے یہ سارے گھر میں تھندک پہنچاتا ہے